موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہیں اکرا ٹی وی میں ہوں آپ کا مذہبان سعید رسول رضوی ناظرین ایامِ آزا ہیں ایامِ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام ہیں اربعینِ حسینی ہیں آج ہم آپ کے سامنے کربلا کے حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کی اس نہزت کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے کربلا وہ سرزمین کی جس کا نام سنتے ہی دل سے ایک آہ سی اٹھتی ہے کربلا وہ ریگستانِ خوشک و بے آب ہیں جو انسانیت اور کمال کا بیکران سمندر ہے جس کے اندر عظیم گوہر مظلومیت کے اغلاف میں پنہا ہے جن کو ڈونڈنے کے لئے چشمِ بصیرت کی ضرورت ہیں ان کی تلاش کے لئے ماہر غواز چاہیے اس کے لئے جوامردی اور معرفت کی ضرورت ہیں ناظرین قریباً چودہ صدیان بید گئی لیکن واقعہ کربلا آج بھی اسی طرح زندہ ہے آج بھی غمِ حسین علیہ السلام قلب میں فگار ہیں اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہے اگر ایک سروے انجام دیا جائیں جس کا انوان یہ ہو کہ کس شخصیت کے لئے دنیا میں سب سے زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں سب سے زیادہ روتے ہیں اور بہائے جائیں گے آنسو بہاتے رہیں گے تو یقیناً جواب میں حسین علیہ السلام کا نام لیا جائے گا واقعہ کربلا سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جسے یاد رکھا گیا اور یاد رکھا جائے گا اور جب اور جہاں حسین علیہ السلام کا نام آئے گا وہاں دیگر شہدائے کربوبلا کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا ناظرین ہر سال محرم آتا ہے اور ہمارے دلوں پر لگیں اس زخم کو تازہ کر جاتا ہے وہ زخم جس پر سال کے باقی گھیارہ مہینوں میں ہلکا سا زخم بنا ہوا ہوتا ہے لیکن محرم کے آتے ہی اس زخم سے تازہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے بھاری الہ یہ کیسا غم ہے کہ جو کم ہی نہیں ہوتا زمانے کا زمانے کا دستور ہیں جب کوئی شخص فود ہو جاتا ہے تو اول روز مرک اس کے لئے مصیبت منائی جاتی ہے اس کے لئے رویا جاتا ہے پھر اس کے سوم کے دن اس کے دسویں دن اور آخر میں چالیسویں دن اور اس کے بعد سال میں ایک دفعہ برسی مناتے ہیں اس کے بعد سال ہا سال دس سال تک بیس سال تک تیس سال تک زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس سال تک کے لئے اس کی برسی منائی جاتی ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے مگر حسین ابن علی علی علیہ السلام کے غم کو دیکھا جائیں تو یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد و اصحاب کے لئے یہ ایام منائے جاتے ہیں اور ہر آنے والے سال میں پچھلے سالوں سے زیادہ سے زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ احتمام کیا جاتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں ظلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں چودہ سو سال سے یہ غم اسی طرح منایا جا رہا ہے یہ سریح موجزہ ہے سب کو نظر آتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں پر خدا کے حکم کے مطابق جس طرح سے قرآن مجید میں حکم آیا سمم بکمن امیون کی مہر لگی ہوئی ہے ان لوگوں کو نظر نہیں آتا یہ وہ لوگ ہیں جو بصیرت سے محروم ہیں جو ان ہستیوں کی درست چناخت نہیں رکھتے ہیں دینی تعلیمات میں اگر ہم دیکھا جائیں کہ یہ اربعین کیا چیز ہیں یا یہ اربعین کی عدد کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں تو کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں بہت سے اہم مواقعات میں اربعین کی تعبیر موجود ہیں جس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے اصد کے وقت عمر مبارک چالیس سال تھی کہا گیا ہے کہ چہل کا عدد انسان کی عمر میں بلوغ اور رشد فکری سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی جب انسان چالیس سال کے عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے فکر بالغ ہو جاتے ہیں وہ راشد پا جاتے ہیں قرآن میں پروردگار عالم کے ساتھ مقات موسیٰ علیہ السلام بھی چالیس دن تک تھی روایات میں نقل ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چہل دن رات یعنی چالیس دن رات کوئے صفحہ پر اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں رہے بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے چالیس شب و روز گریہ و زاری کیا کرتے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے تمام اعمال کو چالیس دن تک صرف اور صرف خدا کے لیے خالص کر لے تو خدا حکمت کو اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے امام علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگر اس چالیس کے عدد کو دیکھا جائیں تو فرماتے ہیں کہ اگر چالیس مؤمن میری بیعت کر لیتے تو میں قیام کر لیتا یعنی مولا علیہ السلام پچیس سال تک گوش نشینی اختیار کی تو یہ چالیس کا عدد بھی نہیں پورا ہوا یوں روایت میں ہیں کہ اگر شخص کوئی گناہ کر لیتا ہے مثلا شراب پی لیتا ہے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرام لقمہ کھائے خدا کی درگاہ میں چالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ناظرین ہم اس نہزت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں اس کربلا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہم سالہ سال یہی محرم مناتے آئے ہیں اس سال بھی محرم آیا اور ان تمام مراحل کو تے کرتے ہوئے آج اربعین حسینی آ پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام کی آج چالیسوہ سفر کی بیس تاریخ کو منائے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اس اربعین کے حوالے سے اگر تاریخ کے اوراک میں دیکھیں تو سب سے پہلے اربعین منانے والوں کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر روایات میں دیکھیں تو روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی اولین اربعین کے دن صحابی رسول خدا حضرت جاور ابن عبداللہ انساری امام حسین علیہ السلام کی تربت کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض ایک کتب میں نقل ہوا ہے اسی اربعین کے دن کربلا کے اسراء اہل بیت علیہ السلام اسمت و تحارت کا کاروان جو اس مصیبت عظیم کے بعد شام سے مدینہ واپس جا رہے تھے رستے میں ان کی ملاقات حضرت جاور ابن عبداللہ انساری سے ہوتی ہیں اگرچہ بعض روایات میں مبرخین نے اس بات کو تصریم نہیں کیا ہے لیکن اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت جاور ابن عبداللہ انساری اہل بیت علیہ السلام سے اولین اربعین پر ہی کربلا یہ معلہ کے زمین پر ملاقات ہوئی تھی اور جابر ابن عبداللہ انساری قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا ظاہر ہے یہ سنت آج بھی عراقی اور غیر عراقی لوگوں کے درمیان مرسوم ہیں اور اسی دن پوری دنیا سے عاشقان امام حسین علیہ السلام ان کی مرقت متحر پر جمع ہوتے ہیں اس دن زیارت امام حسین علیہ السلام پر نام مستحب ہے اور یہ زیارت زیارت اربعین کے نام سے معروف ہے شیخ توسی علیہ الرحمن نے زیارت اربعین کی سنت کو حضرت امام صادق علیہ السلام سے کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے سب سے پہلا یہ جملہ نقل کیا ہے اسلام علیہ وریلہ وحبیبہ اسلام علیہ خلیل اللہ ونجیبہ اسلام علیہ صفی اللہ وابن صفی ناظرین اس زیارت کی سنت موسق ہے کیونکہ اس مطلب کو قرن پنجم کے انتہائی معتبر شیعہ عالم دین شیخ توسی علیہ الرحمن نے بھی نقل کیا ہے اسی لئے شیعہ ان کی زیارت کرنے زیارت پڑنے اور ازاداری سید و شہدہ منانے ماتم کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے امام حسن العسکری علیہ السلام فرماتے ہیں مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین کرنا ہے ناظرین ایام حسینی اور اربعین حسینی ہی ہے جس کو زندہ رکھنے سے ہم بھی زندہ ہیں اور مؤمن واقعی وہیں لوگ ہیں جو حسین علیہ السلام کی نہزت کو زندہ رکھیں اور اس کی قدردانی حدف اور شرکت میں کوتاہی نہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کردار امام حسین علیہ السلام کو اپنانے کے لیے کوشش اور سعی کریں یقیناً حسین ابن علیہ السلام کی کردار یہی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کربلا میں تشریف لائیں کہ دین کی بقاہ ہو اور عمر بالمعروف کا احیاء ہو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی کربلا زیارت کے لیے بھی جائے امام حسین علیہ السلام کی اس نہزت کو زندہ بھی رکھیں اس کے ساتھ ساتھ کردار امام حسین علیہ السلام کو نشر و اشاعت کریں کردار امام حسین علیہ السلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی محنت اور کوشش اور سعی کریں آج کل شیعوں کی اہم ترین ازاداری اروعین بن گئی ہے اور کربلا آپ کے چاہنے والوں کا مرکز بن گیا ہے لوگ دور دور سے خود کو کربلا پہنچاتے ہیں ہر قسم کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں ہر توقع کے افراد دور دراز کا سفر تے کرتے اور کربلا آتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی دلی جذبہ کا اظہار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے عشق و محبت کی یہ توفانی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی رکاوٹیں بڑی سی بڑی طاقتیں لرزبر اندام ہو جاتی ہیں ان کے دلوں میں رعب و وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور اس عقیدت مند مجمع کو اکھٹا نہ ہونے دینے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے خطرناک اقدامات کرتے ہیں اور لوگوں کے خون سے خولیاں کھیلنے کا منصوبہ بناتے ہیں لیکن حق حق ہیں اور باطل 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 کو رسوہ اور زلیل ہونا ہی ہے اس کی سازش ناکام ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی لیکن عشق حسین علیہ السلام کی آق کبھی سرط نہیں پڑے گی اربعین کے دن ظاہرین کے مجمع سے گبراہت اس لیے ہوتی ہے کہ بنی امیہ کے مظالم کی قلعی کھلتی ہے اس کے ظلم کا پردہ فاش ہوتا ہے اور ہر دور کے باطل طاقتیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے اقتدار کے خاتمے سے خوفزدہ ہوتی ہے ناظرین آپ امام حسین علیہ السلام کا چہلم منائے خوب زور و شور کے ساتھ منائے اور لگن کے ساتھ منائے خلوص نیت کے ساتھ منائے تاکہ باطل کے دل ہل جائے مگر اس کے لیے خلوص کی ضرورت ہے مگر اس کے لیے کردار اپنانے کی ضرورت ہے کردار امام حسین علیہ السلام کردار حضرت سجاد علیہ السلام کردار حضرت زینب کبرہ سلام اللہ علیہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ہم چہلم حسین علیہ السلام اس لیے مناتے ہیں کہ یہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کی سنت ہیں امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہیں اور حضرت جاور ابن عبداللہ انساری کی سیرت ہیں آداب زیارت کے ساتھ زیارت کریں اور دشمن کو پیغام دیں کہ ہم خون سے اسلام کی آبیاری کرتے ہیں ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے ہم اسلام اور انسانیت کی حیات کے خواہاں ہیں ہم زندہ قوم ہیں اور دوسروں کو زندہ رکھنے اور مردہ قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ہم غم حسین مناتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایام اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو ان کی یاد مناؤ اس میں برکت ہیں اس میں انسانیت کی حیات ہیں اور امام خمینی فرماتے ہیں محرم و سفر ہی نے اسلام کو زندہ رکھا ہے اسی سے انسانیت اور آدمیت باقی ہے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نہزت کو زندہ رکھیں اس نہزت کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو پیش کریں کردار امام حسین علیہ السلام کردار حضرت زینب علیہ السلام کردار حضرت سجاد علیہ السلام اپنائیں اور لوگوں کو کردار امام حسین علیہ السلام پہنچائیں عمر بالمعروف کریں اور نہیں ان المنکر کریں تو یقینا ہم حسینی کہلائیں گے یقینا ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اس مشن کو آگے بڑھایا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ خدایہ ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دیں اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی